اشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل اور رمضان شگر ملز کیس شباز شریف اور حمزہ شباز کا آج اعتصاب عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ اعتصاب عدالت کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرنے کی ہدایت ذرائع کے مطابق کار کنان کو سیول سیکیٹریٹ تک محدود کیا جائے گا نیب نے اپوزیشن لیڈر شباز شریف کو آج گیارہ بجے طلب کر لیا نیب نے حامدن سے زائد اساسے اور منی لانڈرنگ کیس میں تلبی کا نوٹس 96 مارل ٹاؤن محصول کروا دیا شباز شریف سے اہلیہ نسرت شباز کے اکاؤنٹ میں منتقل ہونے والی رقم سے متعلق پوچھ گچ کی جائے گی نیب ذرائع پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شباز کے لیے ایک اور مشکل نیب کا پھر بلاوا دس اپریل کو دن گیارہ بجے طلب کر لیا گیا تلبی کا نوٹس بھی جاری شریف خاندان کیس کے اہم ملزم محمد مشتاق کے گرفتاری مشتاق نے پچاس کروڑ سلمان شباز کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے ملزم محمد مشتاق کو آج اعتصاب عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا نیب اعلامیاں جاری مشتاق پر ساٹھ کروڑ کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے ذرائع نام ای سی ال میں شامل نیب کو مطلوب تھا مشتاق کسی شگر مل کا مینجر نہیں نہ ہی کبھی ملازم رہا ترجمان شریف خاندان لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو حمد شباز کی گرفتاری سے روک دیا ایک کروڑ پھے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم پنجاب میں اپوزیشن راہنما کی ابوری زمانت میں سترہ اپریل تک توسی جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماد کی نیب سے جواب تلب کرنے کا نوٹس جاری اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں حمزہ شباز حمزہ شباز کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف تو مل گیا حمزہ شباز کو جیل سے باہر رکھنے کے لیے حکمت عملی بھی تیار ہو گئی پروڈکشن آرڈر جاری کروانے کے لیے منصوبہ بندی شروع مسلم لیگ نون نے پوری طور پر پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا سمیو اللہ خان کہتے ہیں پی اے سی ون کی سربراہی حاصل کرنا اوپوزیشن کا حق ہے حکمت وعدہ کرنے کے باوجود تال مطول سے ایک کام لے رہی ہے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی لاہور آمد سابق وزیراعظم نواز شریف کو ٹیلی فون دونوں رہنماؤں کا آج جاتی عمرہ بھی ملاقات پر اتفاق سیاسی صورتحال اور فوجی عدالتوں کے قیام پر مشاورت ہوگی حکومت مخالف تحریک چلانے کی تجویز پر بھی گوھر ہوگا نواز شریف کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے ذاتی معالج ڈاکٹر آدنان کہتے ہیں نواز شریف آج شریف میڈیکل کامپلیکس میں اپنا تفصیلی معاینہ کرائیں گے نواز شریف کو عدویات بھی دی جائیں گی وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت آم اجلاس ہوا پنجاب میں مقامی حکومتوں کے ان نظام پر بریفنگ دی گئی اختیارات کی نیچلی سطح تک منتقلی عوامی نمائندگان کو با اختیار بنانے پر غور وزیراعظم کو پنچائتی اور مقامی حکومتوں کے انتخابات کے مجووزہ ٹائم فریم سے بھی آگاہ کیا گیا اس جلاس میں وزیراعظم پنجاب کے والد کے احسال سواب کے لیے دعا بھی ادا کی گئی وزیراعظم عمران خان سے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات سبائی وزیر قانون بشارت راجہ بھی شامل ملاقات میں پنجاب کے امور پر تبادلہ خیال جب اسلام پھیل رہا تھا اس وقت بھی سازشے اسلام کے خلاف ہوتی تھی تو ہم تو بہت اتنا سے لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں حسد جو ہے حسد تو جب تک یہ دنیا رہے گی حسد رہے گا تو حسد میں میرے بھائی حسد ہاتھ میں ایک جملے میں اس بات کا جواب دیدوں سر کہ بس میں صرف یہی کہوں گا کہ پیارے حسد نہ کر محنت کر کیا پنجاب حکومت کے اقلاب سازش ہو رہی ہے وزیر خوراک اور وزیر زراد کی پریس کانفرنس کے دوران صحافی کا سوال نمان لنگڑیال اور سمی اللہ چودری نے مشترکہ طور پر کہا محنت کر حسد نہ کر بائیس اپریل سے باردانہ کی تقسیم شروع ہوگی چھوٹے کاشتکاروں کی بہتری کے لیے 130 عرب کی گندم خریدیں گے کسانوں کی شکایات کے ازالے کے لیے سینٹرز میں کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں کسانوں کی رہنماؤئی کے لیے ٹال فری نمبر بھی مطارف کروا دیا گیا آٹھ ماہ میں محکمہ خوراک کی کارکردگی بہتر بنائی صبح وزیر سمی اللہ چودری اور ترجمان وزیر اعلیٰ ڈاکٹر شباز گل کی پریس کانفرنس ڈاکٹر شباز گل کہتے ہیں ہمارے موجودہ زخائر فوڈ سیکیورٹی کے زخائر کے مطابق ہیں منجاب کے نئے بلدیاتی نظام کے تجویز کرداز سے فارش سامنے آ گئیں ویلیج کاؤنسل اور محلہ کاؤنسل کا انتخاب غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کی تجویز زلاک کاؤنسل کے بجائے تحصیل کاؤنسل کے نظام کی استفارش تحصیل اور مونسپل کاؤنسل کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کی تجویز دی گئے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد پنجاب کابینہ اور پنجاب اسمبلی سے منظوری حاصل کی جائے گی اورنج لائن ٹرین منصوبہ ٹھیک اداروں کو ادائی گیاں حکومت کے گلے کی ہڈی بن گئی لڈی اے نے محکمہ خزانہ سے دس ارب کی رکوم لے لیں لڈی اے نے ایک ارب کی ادائیگی کر کے معاملہ گول کر دیا ٹھیک اداروں کے لڈی اے کے ذمہیں دس ارب 47 کروڑ روپے کے واجبات تھے ڈاکڈ ڈائریکٹر فانانس لڈی اے علی شہزاد کہتے ہیں گوورننگ باڈی نے اورنج ٹرین منصوبے کی ریوائزڈ ایڈنیسٹریٹیو اپروول نہیں دی ڈیپٹی کمیشنر سالحہ سعید کا پنجاب کی تاریخ کا بڑا فیصلہ پہلی مرتبہ تین خواتین ریجسٹری مہرر تائیونات عرصہ دراز سے تائیونات لاہور کے 52 ریجسٹری مہرروں کے بھی تبادلے سالحہ سعید کہتی ہیں خواتین کی بطور ریجسٹری مہرر تائیوناتی سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا ڈی سی سالحہ سعید کی زیرے صدارت انصداد پولیوں سے متعلق اجلاس ہوا مارچ میں پولیوں مہم میں ناقص کارکردگی اور غیر حاضری پر بڑے پیسلے ہوئے ڈی او ہیلت ڈاکٹر پیسل کی کارکردگی غیر تسلیبکش قرار وارننگ جاری 18 لیڈی سینٹری پیٹرول اور سینٹرل پیٹرول نوکریوں سے برخواست ساتھی رنجش ہربن سپورا میں سسرانیوں کا گھر پر مبینہ دھاوہ شہر کا ساتھیوں کے ہمراہ بیوی اور اس کے اہل خانہ پر تشدد تین خواتین سمیت پانچ افراد زخمی متاثرہ فیملی نے اندراج مقدمہ کے لیے خانہ ہربن سپورا میں درخواست جمک را دی شہر کی دیواروں کو گندہ کرنے والے ہوشیار ہو جائیں دیواروں پر اوپ پڑھانگ لکھنے اور گندہ کرنے پر مقدمات درج ہوں گے میکمہ بلدیات نے میٹرپولیٹن کارپوریشن کو حکم دے دیا وال چاوکنگ کے خلاف مہم چلانے کی ہدایت دیواروں پر لگے پوسٹر اور نفرت انگیز جملوں کو پوری طاپ پر مٹایا جائے چیف آفیسر میٹرپولیٹن کو مراصلہ تمام زونوں کو عمل درامت کی ہدایت جاری کر دی شہر میں تعمیر غیر قانونی پلازوں کے خلاف مٹرپولیٹن کارپوریشن کی بڑی کاروائیاں چھے غیر قانونی تعمیرات میں سمار کاروائیاں بند روڈ آٹ فول روڈ اور راوی روڈ پر کی گئیں ایک پلازا مالک نے کردی بیلڈنگ انسپیکٹر کی دھولائی پلازا مالک بیلڈنگ انسپیکٹر کے دان توڑ کر فرار پولیس مو تکتی رہ گئی انٹرمیڈی ایٹ پارٹ ٹو کی کتاب میں آبادی بڑھنے کی انوکی وجوہات سوشیولوجی کی کتاب میں گرم موسم کو آبادی بڑھنے کی وجہ قرار دے دیا پراویٹ پبلیشرز کی کتاب انٹروڈکشن آف پاکستانی سوسائٹی کے نام سے پرو کتاب میں غیر اخلاقی جملے لکھے گئے ہیں ایم ڈی ٹیکسٹ بک بولڈ عبدالکیون کہتے ہیں دوہزار سولہ میں کتاب پر پبندی لگائی پبلیشر نے چالاکی سے کتاب کا نام تبدیل کر کے چھاپ دی ہسپتالوں میں سہولیات کی آسان فراہمی کی کاوش پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور شوکت خانم ہسپتال نے مفاہمتی یاداشت پر دستخط کیے سبائی وزیر براہ محنت انصر مجید کی بطور میمانے خصوصی شرکت معایدے کے تحت پنجاب سوشل سیکیورٹی کے سترہ ہسپتالوں میں شوکت خانم کا جدید مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم لاغو کیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سمیر بھٹی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرے کی بہتری کے لیے زمداری سونپی ہے ماتحت عدلیہ کے ججز کی ٹریننگ سے جیڈیشل سسٹم میں بہتری آئے گی پنجاب جیڈیشل اکیڈمی میں سینئر سیول ججز کے نئے تربیتی سٹیشن کا آغاز ڈی جی جیڈیشل اکیڈمی نظیر احمد گجانا کی تقریب میں شرکت عوامی مسائل کا حل عوامی نمائندگان کی اولین زمداری سمنباد میں سبائی وزیر سنت و تجارت نیازنم اقبال کی کھلی کا چہری عوامی مسائل سنے اور ضروری اقدمات پر عمل درامت کا حکم دیا کہتے ہیں ہمیں اصلاحات کی سخت ضرورت ہے پنجاب پولس کا یونیفارم کیسا ہوگا؟ فیصلہ ہو گیا حکومتی کمیٹی نے نئے یونیفارم کی منظوری دے دی کمیٹی نے نیلے رنگ کے یونیفارم کا انتخاب کیا سبائی وزرہ آئی جی پنجاب دیگر نے یونیفارم کا انتخاب کر لیا موسیقی اور تنومند بہادور الیڈ فورس کے مزید 976 جوانوں کی ٹریننگ مکمل ہو گئی الیڈ ٹریننگ سینٹر بھیدیاں میں پاسنگ آؤٹ پریڈ مہمانے خصوصی آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی نے پریڈ کا معاینہ کیا جوانوں نے مارشل آرٹس کا بہترین مظاہرہ بھی پیش کیا وقت کے ساتھ جرائم پیچیدہ اور وصت اکتیار کرتے جا رہے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے مجرمان کو گرفتار کر کے سزائیں دلوائیں آئے جی امجد جعوید سلیمی کا خطاب موسیقی